پاکستان تحریکن صاف کے ٹکٹ ہولڈر میاں عباد فروغ کے بیٹے امار عباد کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث نے چنم لیا سوال یہ پوچھا گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امار اس حد تک بیمار ہو گیا تھا کیا امار نو مئی سے پہلے بیمار ہوا تھا یا نو مئی کے بعد اپنے والد کے غم میں اور ان کی جدائی میں بیمار ہوا اس حوالے سے سب سے مستند چیز تو ڈاکٹر کی ریپورٹ ہوگی اور وہ ریپورٹ سوشل میڈیا پر اب جاری کر دی گئی ہے جو لوگ امار کے بچپن سے بیمار ہونے کی بات کر رہے تھے اور ثبوت کے طور پر ڈاکٹر کی پریسکرپشن یعنی نسخہ پیش کر رہے تھے اب ان لوگوں کے سامنے ڈاکٹر کی 31 جولائی 2023 کی ایک ریپورٹ لاکر رکھی گئی ہے جس پر یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری جس کا شکار امار عباد ہوا یہ محض دو سے تین ماہ پہلے شروع ہوئی فیملی کے مطابق امار نو مئی کے بعد بیمار ہوا ہے واضح رہے کہ اس حوالے سے معروف صحافی مبشر زیدی نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری امار کے اہل خانہ اور اس کے سکول ٹیچر سے بھی بات ہوئی ہے انہوں نے فون پر یہی بتایا ہے کہ امار نو مئی سے پہلے ایک بڑا برائٹ اور شائننگ بچا تھا لیکن نو مئی کے بعد اس کی صحت کے اندر تبدیل ہی آنے لگی اور مبشر زیدی نے ساتھ ہی ایک پریسپپشن بھی شیئر کی جو ڈاکٹر زیاؤر رحمان کی ہے جس کے سائٹ پر یہ لکھا ہے کہ تقریباً دو سے تین مہینے پہلے امار کے اندر ایس ایس پی ای نامی سٹیج تھری اور فور کی یہ بیماری ڈیویلپ ہونا شروع ہوئی جو مسلسل بڑھتی جا رہی تھی جو یہ واضح کرتا ہے کہ امار اس سے پہلے یعنی نو مئی سے پہلے بیمار نہیں تھا اس پر صحافی سید زشان عزیز نے لکھا کہ بھوکے گدوں کی طرح ایک بچے پر سیاست کرنے والے پڑھیں اور تھوڑی شرم ہو تو ڈوب کر مر چائیں ایک معصوم بچہ اپنے باپ کی جدائی میں دنیا سے چلا کیا مگر یہ گد ثابت کرنے پر لگے ہیں کہ بچہ پہلے سے بیمار تھا اور پھر اس پر ایسی ایسی منطق دی جاری ہے کہ خدا کی پناہ اس پر سوشل میڈیا پر جو بحث کی جاری تھی اب اس رپورٹ کے بعد یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے ڈاکٹر فرہان ورد جو کہ آج کل استحقام پاکستان پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی اس پر لگکشائی کی گئی اور کہا گیا کہ اس پر سیاست کی جاری ہے جبکہ یہ رپورٹ آنے کے بعد اب انہیں بھی ٹیک کر کے سوال پوچھا جارہا ہے کہ اکتریس جولائی کی رپورٹ پڑھ لیجئے سب سامنے آ جائے گا